اتنا ہے موت دیئے خیر ہے چلتائی صاحب بسم اللہ الرحمن حکیم صاحب کو بٹھائیں نا بسم اللہ الرحمن خیر کریں اللہ پاک توبہ توبہ ایسے لوگ ستے ہونے آجائے ہی نہیں کوئی آجائے کوئی بچہ ہی آدم دے شیوم ہی نہیں آیا کسی طرح بتایا اچھا درست اعلان کر رہا درست اعلان کر رہا ہے درست اعلان ہو آجائے کوئی آجائے نا آجائے کا موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی حدیث نرے قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے بھی سنا چکا ہوں اور یہ بار بار سنانے کی سکر ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو کسی ایسے گروہ میں شامل کرسکے جس کو اس وقت تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس زحمت نصیب ہو جبکہ کوئی کسی کیلئے کچھ نہیں کر سکے گا یہ وہ حدیث ہے جس میں آپ نے اشارت فرمایا کہ یہ روشنی اتنی میرے سے کم ہے ساتھ آدمی ایسے ہوں گے قیامت کے دن جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور وہ ساتھ گروہ جو ہیں وہ ساتھ لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی زحمت کا سایہ جو ہے وہ میسر آئے گا جبکہ لوگوں کو جو عام مشہور رہے کہ سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا اور اپنے پسینے میں بعض لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا کہ وہ اپنے پسینے کے اندر ہی ڈوب رہے ہوں گے اتنی سخت گرمی میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا کوئی درخت نہیں ہوگا کوئی چھتری نہیں ہوگی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کی پناہ میں جا کے دم لے سکے پسینہ پسینہ ہو رہا ہوگا اور اس کا وجود ہی کھل رہا ہوگا وہاں اس وقت جبکہ کوئی رشتہ دار کوئی عزیز کوئی دوست قریب نہیں آئے گا اور وہ دیکھ رہیں گے یہ بس سرونوں ان کو دیکھ رہے ہوں گے ان کو سامنے ہوں گے لیکن کوئی دور باغ رہا ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو یہ ساتھ لوگ جو ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی سایہ رحمت میں ہوگے اس دن اس سخت دن جب کوئی کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکے جس کے لئے کوئی جائے پہلے پہلے شخص جو آپ نے فرمایا وہ ہے امام العادل سب سے اول اس کا ذکر کیا اور یہ ایسے اتفاق نہیں جیسے ساتھ آدوی تو ہم گن سکتے آگے پیچھے کر کے لیکن یہ بدا وجہ نہیں ہے کہ امام العادل کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے ان سب میں سے عدل کرنے والا جو ہے وہ حاکم وہ سب سے پہل اس کا ذکر آیا کیونکہ عدل کرنے والے حاکم کی برکت اس کا فیض ایک دنیا کو پہنچتا ہے اگر ایک حاکم ظالم ہے کرپٹ ہے بیمان ہے خائن ہے ظلم کرتا ہے لوگوں کی ناجائز جو ہیں ان سے زبردستی کرتا ہے ان کے مار چھینتا ہے اور کسی کو بغیر اس کی استحقاق کے دیتا ہے اور کسی کو استحقاق کے باوجود نہیں دیتا ہے کسی کا مار چھینتا ہے سرکاری خزانے کو لوٹتا ہے اپنے لئے تاج مانتا ہے میر کرتا ہے اور دوستوں کو جگیاں بھی مجسر نہیں آتی لوگ فاقوں سے مرتے ہیں اسے پرواہ نہیں ہوتی تو یہ ساری عیاشیں جو ہیں وہ کرتا ہے اس لئے کہ وہ ظالم ہے اس کے آت میں جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے وہ اس کو اپنی ذات کے لئے اور اپنے عیشے لئے استعمال کرنا ہے اور پبلک جو ہے وہ عذاب میں مبترہ ہے اس کی وجہ سے وہ خودکوشیاں کر رہی ہیں فاقع کر رہے ہیں ان کے بچوں کو تعلیم مجسر نہیں ہے ان کو لباس مجسر نہیں ہے ان کو زندگی کا رشتہ برقرار رنسکشنے کے لئے روزی مجسر نہیں ہے وہ دردر کی دکے کھاتے پھرتے ہیں اور وہ عیشیں کر اس لئے امام عادب جو ہے اس کا فیض اور اس کی برکت جو ہے وہ عام ہے اس کا فیض کروڑوں آدمیوں کو پہنچتا ہے باقی کوئی شخص کسی کا اچھا دکاندار ہے وہ تجارت کرتا ہے تو اس کا فیض ٹھیک ہے جن سے وہ تجارت کرتا ہے ان کو پہنچے گا اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو کارخانہ اس میں رکھایا ہوا ہے تو اس کے جو کام کرنے والے ہیں اس کا فیض ان کو پہنچے گا لیکن امام عادب جو ہے جو بھی اس شخص کی سلطنت میں رہتا ہے اس کا فیض اور اس کی برکت اور اس کی جو نیکی ہے اس کا جو ہے فیض وہ سب کو پہنچے گا جو بھی اس شخص وہاں اس کی حکومت میں رہتا ہے اس لئے آپ اندازہ لگائیے کہ امام عادل کا کیا مقام ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم امام عادل کو پسند کریں اور امام عادل جو نہیں ہے اس کو امام عادل سے بدلنے کی تدبیر کریں تاکہ اللہ تعالی کی مخلوق جو عذاب میں مبترہ ہے وہ عذاب سے اس کی رہائی ہو اور اللہ تعالی کی رحمتوں کا سایہ جو ہے اس سے ہو امام عادل جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی دنیا کو اپنی انہاموں اکرام سے انصاف سے عادل سے ایک سایہ مویہ کرتا ہے جس پر کوئی ظلم نہیں کرتا تو اس لئے پھر اللہ تعالی اپنا سایہ اور اپنی جو ہے احمد کے سایہ میں وہاں رکھے گا جہاں کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا دوسرے شخص فرمایا کہ رجولان اتخاب با حدا اجتمع علیہ وتفرق علیہ رجول قلبہ مغلنکم بالمسجد بالمساجد فرمایا وہ شخص جس کا تعلق جس کی دل کا تعلق مسجد سے ہے اس کا جی لگا رہتا ہے کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں اور اللہ تعالی کی بندگی میں میرا وقت مجھے وہ اپنا کاروبار کرتا ہے یہی نہیں کہ کاروبار نہیں کرتا اور وہ مسجد میں بٹھا رہتا ہے وہ کاروبار کرتا ہے دنیا کی جندے کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اس کا دل مسجد میں اٹھکا ہوا ہے کہ آئے ادھر نماز کا وقت آئے اور میں پھر اللہ تعالیٰ کے سجد ریز ہوں اس کے سامنے اس کی بندگی کیوں کروں اس کو خوش کرنے کے لئے کوشش کروں اور وہ حق ادا کروں جو میرے اوپر لازم ہے خدا کا بندہ ہونے کی حسیہ سے جس نے اتنے انعامات مجھ سے مجھے نوازہ ہے جس یہ اتنے انعامات مجھ پر ہیں اتنے کرم مجھ پر ہیں اس نے مجھے زندگی دی ہے اس نے مجھے یہ یہ نعمتیں دی ہیں ان ساری نعمت کو شکر ادا کرنے کے لئے میں مسجد میں جاؤں اور پھر اس کے آگے اپنی بندگی اعتراف کروں اور وہاں جا کے ایک اپنی دل کی روح کی فرحد کا سامان موئیہ کروں تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کے اس کی تعلق کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے مسجد کہ وہاں جا کے اس کو جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملتا اسی لیے تو اس کے دل مسجد میں اٹھکا ہوا ہے کیوں اٹھکا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گھر میں جا کر اس کی بندگی کرے اور اس کو خوش کرے اور اس کے آگے سیدہ ریزو وشاب نشا فی عبادت اللہ اور پھر وہ نوجوان جس کی اٹھان ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت نے بہت مشہور مثلا دو جوانی توبہ کردن شیو پیغمبر عیست وقت پیری گرگ زال می شبط پرید کر تو اللہ تعالیٰ کی جو لطف بھی بیسے وہی ہوتا ہے اور عبادت کا جو ہے حق بھی اسی انداد ہوتا ہے ادا کرتا جو نوجوانی کی حالت میں شباب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نشا فی عبادت اس کا اٹھان ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہو اس اللہ کی بنگی جو ہے اس کی ماتھے کا جمر ہو اس وقت جب وہ جوانی میں قدم رکھ رہا ہے اس وقت جب اس کی تمام قوت موجود ہیں جب وہ بلائی کر سکتا ہے اور کشش موجود ہے ہر دہار سے اس کی اندر اس کی طاقت ہے توانائی ہے اس کے پاظر آئے ہیں اور اس کو وہ لوگ ایک کشش موجود ہے دوسروں کے لئے بھی اور وہ گمراہ ہو کر اپنے نظرت حاصل کر سکتا ہے فائدہ حاصل کر ہے اپنی عشو عشرت کر سکتا ہے لیکن ان سب چیز کی بجائے نشا کی عبادت ہے اس کو یہ حساس ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں میری جوانی جو ہے اس کی عبادت میں گزرنی چاہیے اور یہ میرے اندر جو اس کی طوانائی ہیں جو میرے اندر صلاحیت جو جو جوانی میں ہیں اور آگے گوڑا ہو کر جب میں صلاحیت اسے کم ہو جائیں میری اور میں صلاحیت اسے بعض وقت معلوم ہو جاؤں گا اس لئے اس کی اٹھان ہی اللہ تعالی کی عبادت سے ہوتی ہے آج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ملک اندر موجود ہے ایسی تنظیم موجود ہیں جو جو اللہ تعالی کی عبادت میں جنگ اٹھانا ہے اور جنگ کو اپنے عائش و عشرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی لیکن اللہ کے دین کے دین لئے وہ کام کرتے ہیں مسئیبت اٹھاتے ہیں جیلوں تک بجاتے ہیں سب پش کرتے ہیں اللہ کے راست میں شہید بھی جا کے ہو جاتے ہیں تو یہ ہے وہ شخص جس کو عردت آرکھ کے ساہ اس وقت نسیب ہو جب اور کسی کا رہ ساہ رحمت ہو گئی پھر فرمایا رجوع نے اجتماع آلہ ہے وہ دو شخص جو آپس میں محبت کرتے ہیں لیکن محبت اسی نہیں کرتے کہ ان سے ایک دوسری کا مفاد بابستہ ہے کوئی اسے کچھ کمانا ہے دوسری نے اسے کچھ دینا ہے ایک وہ اسے قرد دے سکے گا اور کوئی فائدہ پہنچا سکے گا کوئی سفارش شہی کر سکے گا کوئی کام ہو گا کوئی افسر ہے تو اس کوئی الارٹمنٹ کر سکے گا تخاب باف اللہ ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوش روضی حاصل کرنے کے لیے جب وہ ایک دو شخص آپس میں محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کیونکہ دنیا کا نظام اور دنیا کے اندر جو پھرائی ہے وہ اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ لوگوں کا آپس میں رشتہ آپس میں محبت وہ اللہ کی خاطر ہو باقی محبت محبت ہیں رششداروں کی محبت محبت ہے محبت اپنے افسر کے ساتھ محبت ہے اپنی قوم کے ساتھ محبت ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی محبت کرتا ایک دوسرے سے تو محبت اس مشرق میں رہتے ہوں مغرب اس لئے مسلمان کوئی وطن نہیں یہ ساری دنیا وطن ہے جہاں کہیں بھی جاتے ہیں کوئی مسلمان کسی ملک میں ایرہ بھی نہیں ہوتا کبھی مسلمانوں کے زمانے میں کسی ویزہ کی درود نہیں ہوتا تھی ویزہ اس کا مسلمان نہیں اس کا ویزہ ہے اور یہ رش کرتے ہیں دوسری قوم جو ایک مسلم رکھتا ہے وہ کہتا کہ مسلمان کو ختم کرنا چاہیے لیکن ان کی جو اچھی عادت ہیں ان لے دینے چاہیے یہ ایک خوت ان کی برادر یہ ان میں سب برابر ہیں سب ایک جو سب بھائی سمجھتے ہیں دوسر وہ کہتا کہ مسلمان کسی ملک میں جا اجر بھی نہیں ہوتا ہر جہاں بھی ہو جاتا ہے اور مسلمان ہیں وہ سماؤ لوگ اس کو سمجھتے کہ ہمارا بھائی سے آگیا اس کی خاطر میں منداری کرتے ہیں اور پھر ہر جگہ وہ ادان ہے وہ انمال ہے ویسی مسجد ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اپنی زندگی میں وہ ہزار رزقی تلاش ہے تو اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص ایک عورت وہ شخص جس کوئی عورت خوبصورت بھی ہو اور اس کا خاندان بھی اچھا ہو بدی کے لئے بڑھائے اور وہ انکار کر دے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان اپنی جسم پر اپنی قوت پر اپنے ہواس پر اتنی اپنی جو جن سے تلزد کی موجود ہوتی ہے خواہش اس سب کو دلد کر کے اللہ کا خوف اس کے دل میں اتنا ہے کہ وہ عورت جن لوگ جن کو حاصل کرنے کے لوگ پیسے کرتے ہیں خدا جن کیا کچھ خشام دے کرتے ہیں کتنا وقت رگ اتے ہیں کتنی منت سبایت جس کیلئے کرتے ہیں ایک شخص کو کوئی بغیر کسی اس کی کوشش کے قرارت اس کے قریب آ رہی ہے وہ اچھے خاندان کی بھی ہے اور اس کی شکر و سبر بھی اچھی ہے دگر مہنکار کر دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر تا ہوں میں تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو میں اللہ تعالیٰ کا خوف دن میں رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا میں کسی حرام چیز کے قریب نہیں جاؤ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ اس خرچ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو اس کے دائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی یعنی وہ کوئی اشتہار نہیں دیتا اپنی خرچ کرنے کہ میں قریب کو کھانا کھرا رہا ہوں میں ان کی بچوں کو پڑھا رہا ہوں میں ان کو لباس پہنا رہا ہوں میں ان کی بیماروں راج کروا رہا ہوں اس کے لئے کو اشتہار نہیں دیتا تا کہ میں بڑا بن جاؤ محاشر میں مجھ کو بڑا سمجھ جائے چودری سمجھ جائے کل اگر ووٹ کی ضرور مجھے تو میں اس کے پاس جاؤ تو مجھے ووٹ دے یہ کوئی چیز نہیں یا اویز میں دریاز کرتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہیں ہوتا کہ اس نے کس کو دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ میں خرش کرنے کی ایک طریقہ بتایا ہے کہ کسی پر احسان کرنے کی وجہ اس کے دکھاؤے کی وجہ دکھا کر اس کو ضائع کرنے کی وجہ اور اس کو ضرور کرنے کی جائے جس کو مر جاتے ہیں دنوں سے اٹھ جاتے ہیں کتنے بیوائیں کتنے یتیم ان کی اس پر فیاضی پر پڑ اللہ تعالی تعالیٰ تعفیق دے ہم سب کو اتبال پھر فرمایا کہ وہ لجم ذکر و خالی ففاظت ہے کہ جب وہ کوئی خدوت میں اللہ تعالی یاد کرتا ہے اور اس کی آنسوں سے آنسوں ٹھوک پڑتے ہیں وہ یہ نہیں کرتا کہ لوگوں کو دکھا کے اپنے آنسوں باتا ہے کہ میں بڑا خوف اللہ سے ڈڑتا ہوں اور میں ذکر کرنے والا نہیں وہ جب کوئی بھی دیکھنی کرسکتا وہ اپنی کمزوریوں کو یاد کرتا ہے اپنی کمیوں کو یاد کرتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسوں بینا شروع ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان گروہوں میں بنیں اور اس گروہوں میں بننے کے لئے جو کوشش ضروری ہے اللہ ہم توفیق دے کہ ہم کوشش گروہ 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 گروہ